بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہو آپ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حسنہ بری زندگی عطا فرمائی جی تو ویورز آج میں رمضان کے حوالے سے بناؤں گی املی کی چٹنی بہت ٹیسٹی بنتی ہے رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے تو اس کے لئے تیاری ہم پہلے ہی کر لیتے ہیں تو املی کی چٹنی کیسی چٹنی ہے کہ آپ بنا کے پورا مہینہ بھی اگر استعمال کریں تو یہ خراب نہیں ہوگی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا کھٹی مٹھی اور ہر چیز کو جلد حضم ہونے میں مدد دیتی ہے تو چلتی ہے ریسیپی کی جانت بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤں کے قریب میں نے املی لی تھی اور اس کو اچھے طرح سے ساف کرنے کے بعد ایک مٹ با پانی سیل نکالنے کے بعد وان وان تیس کرنے کے بعد میں نے دو گھنٹے گلی اس کو بھگھو دیا تھا دوسری جو میں نے چیزیں لی ہے وہ میں نے وان ٹی سپون میں نے سرح مرچ پیسی ہوئے لی ہے ہاف ٹی سپون میں نے سفین نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالا نمک لیا ہے گھڑ کا ایک پیس لیا ہے سابہ جو آم نارمل سائز میں ہوتا ہے اب جو ہے سب سے پہلے املی کو یا تو آپ لوگ اپنی آسانی کی خاتی اس کو ہلکا سا گرینڈ کر کے سٹینر سے نکالیں ویسے ہاتھوں سے مسل کے اس کو جوس نکالیں اور پھر اس کو جو ہے پکانا شروع کریں چلیں جب شروع کرتے ہیں اس کو جی تو بھی بہت کڑھائی ہم نے چولے پہ رکھ دی ہے اور املی کو میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے ملا اور اس کو پھر سٹینر سے نکال کے اس کی گھٹیاں جو لگ کر لیا ہے کچھ اس کنڈیشن میں ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ کڑھائی پہ چولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سے وہ اس کے سیڈ اندر رہ گئے ہیں اس کو ہم پھر دوبارہ سٹینر سے نکال لیتے ہیں اور اس میں تقریباً ہاف کپ کے قریب پان گیا جار دیں گے اب اس کو پکائیں گے یہ پکنا شروع ہو جائے تھوڑے ساتھ تھک ہو جائے گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہو چٹنی ہماری تھک ہو نی شروع ہو گئی ہے تقریباً دس منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اس ٹیچ پر ہم اس میں مسالہ جار اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سرخ میچ ایڈ کریں گے سفید نمک کالا نمک اور ساتھ ہم اس کے گھڑ کو ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں جو ہے وہ یک جا ہو جائیں جی تو ویورز گھڑ ڈالنے کے بعد دوسرے مسالہ جار ڈالنے کے بعد جٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اس میں آپ کی مرضی ہے آپ اگر ریڈ کلر ڈالنا چاہے یا ییلو کلر ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے لیکن میں نے کوئی بھی کلر ایزیوز نہیں کیا بڑا اوریجنل کلر کلر جو ہے بڑا خوبصورت آیا ہے اب آپ نے چولے کو بند کر کے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی فائنل لکھ کیا بنی ہے جی تو ویورز چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے تھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نکالتے ہیں پیالے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ تھنڈی ہونے کے بعد تھکھ ہو گئی آپ اس کو تھوڑا پتلا ہی رکھیں تاکہ یہ بعد میں اچھی طرح سے سخت ہو جائے جی تو ویورز املی کی کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا کلوزب دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی جو ہے وہ کلر فور اور ٹھیکنیس دیکھیں اس کی ماشاءاللہ الحمدللہ رمضان کے لیے بنا کر آپ رکھیں اور انجوائی کریں پکوڑوں کے ساتھ چپس کے ساتھ چاٹ کے ساتھ دہی بھڑوں کے ساتھ یقیناً آپ یہ کھانے کے لطف کو صوبہ اللہ کر دے گی تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور کیا اللہ پیس